السلام علیکم ناظرین میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیٹر سی یوٹیوب چینل میں دوستو اگر آپ بھی کمپیٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمپیٹر میں ہندی کیبورڈ کیسے انسٹال کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہندی کیبورڈ میں سب سے بہترین کیبورڈ انسکرپٹ کیبورڈ ہے دوستو یہ بھارت سرکار سے ماننے تپرابط کیبورڈ ہے اور یہ وینڈوز میں پہلے سے ہی اپلبد ہوتا ہے یعنی کہ دوستو یہ وینڈوز میں پہلے سے ہی مہیا ہوتا ہے تو چلیے دوستو اب ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہندی کیبورڈ کو کس طرح سے انسٹال کرتے ہیں تو ناظرین اس کے لئے سب سے پہلے آپ یہاں پر جائیں گے اس جگہ سب سے نیچے بائی جانب یہاں پر اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر کلک کیجئے اور یہاں سے جائیے ناظرین آپ آل سیٹنگ کے اوپر یہاں پر آپ کلک کیجئے اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر تلاش کیجئے ٹائم اینڈ لینگویز کا اپسن یہاں پر آپ کلک کیجئے اور دوستو پھر آپ یہاں سے لینگویز کے اوپر ایک مرتبہ کلک کر دیجئے ہم ناظرین یہاں پر آپ کو یہ اوپشن نظر آرہا ہے ایڈ اے فریفرڈ لینگویز یعنی کہ دوستو آپ یہاں سے کسی بھی زبان کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ناظرین جیسے کہ ہماری کمپیٹر میں اس وقت ہندی زبان ایڈ نہیں ہے اس لئے اس کو ہم یہاں سے پلس کے نشان کے اوپر ایک بار کلک کر کے ایڈ کر لیتے ہیں دوستو ہم یہاں سے ہندی کو تلاش کر لیتے ہیں جیسے کہ ناظرین ہم کو یہاں پر یہ ہندی لکھا ہوا نظر آرہا ہے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور دوستو یہاں سے آپ کر دیجئے نیکسٹ اب دوستو آپ کے سامنے یہ آسکتا ہے کہ یوار کرنٹلی آف لائن یعنی کہ ابھی فیلحال آپ آف لائن ہو ناظرین اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ ایسا ہی رہنے دیجئے بس آپ یہاں پر نیچے انشٹال کے اوپسن پر کلک کر دیجئے جیسے کہ میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اب دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہندی زبان بھی یہاں پر ایڈ ہو گئی ہے اب دوستو آپ ہندی والا کی بارڈ اس میں ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر ایک مرتبہ کلک کر دیجئے اس کے بعد ناظرین آپ کے سامنے یہ اوپسن آئے گا اوپسن کا میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ناظرین آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہندی تریڈیشنل کیبورڈ یہاں پر پہلے سے ایڈ ہے لیکن ناظرین ہم یہاں پر ہندی دیوناغری انسکریپ کیبورڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں یہاں سے پہلے اس کے نسان کے اوپر کلک کرتا ہوں ایڈ ایک کیبورڈ یعنی کہ ایک کیبورڈ کو ایڈ کریں اب ناظرین یہاں پر ہندی انڈیا دیوناغری انسکریپٹ نظر آ رہا ہے آپ یہاں پر کلک کر دیں دوستو میں آپ سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ہندی سیکھنے کے لیے ہندی کو بہ آسانی سیکھنے کے لیے سب سے بہتر کیبورڈ یہی ہے اور یہ بھارت سرکار سے ماننے تب پر آپ کیبورڈ ہے بس دوستو اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو لگاتار پانچ گھنٹے ایک ہی دن ٹائپنگ کرنے ہوگی انشاءاللہ آپ کو پانچ گھنٹے میں ٹائپنگ میں کافی مہارت ہو جائے گی اور اگر اسی طرح سے آپ دو تین دن تک مشک کرتے رہے تو دوستو آپ بہت جلد ہی انسکرپٹ کیبورڈ کو سیکھ جائیں گے چلیں ناظرین میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اب ناظرین آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہندی انڈیا دیوناغری انسکرپٹ کیبورڈ ایڈ ہو گیا ہے اب دوستو یہاں پر آپ کو ہندی تریڈیسنل کیبورڈ نظر آ رہا ہے اس پر آپ کلک کر کے یہاں سے اس کو ریمو بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو دیکھیں دوستو وہ والا کیبورڈ یہاں سے غائب ہو چکا ہے اب دوستو آپ یہاں پر جائیے اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ ہندی دیوناغری انسکرپٹ کیبورڈ نظر آ رہا ہے اب اس کے ذریعے آپ پورے کمپیٹر میں کسی بھی سوفٹیئر میں کہیں پر بھی ہندی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ دوستو انپیز 3 کورلڈرہ ایم ایس ورڈ ایم ایکس ایکسل وغیرہ اب ناظرین اس کے ذریعے ہم آپ کو ٹائپنگ کر کے دکھلا دیتے ہیں اس کے لئے دوستو میں یہاں سے کھول لیتا ہوں انپیز 3 ناظرین اس کیبورڈ سے آپ انپیز 3 میں ہی ٹائپنگ کر سکتے ہیں باقی عام والے انپیج میں ٹائپنگ نہیں کر سکتے ہیں ہم یہاں سے ایک نئے فائل لے لیتے ہیں اور دوستو یہاں سے ہم اس کو کر لیتے ہیں ہندی دیوناغری پر اب اس کے بعد چونکہ دوستو ہندی بائیں سے دائیں جانب لکھی جاتی ہے اس لئے میں یہاں پر اس والے تیر پر کلک کر دیتا ہوں یعنی کہ بائیں سے دائیں جانب اب اس کے بعد دوستو آپ یہاں سے فونٹ کو کر لیجئے مثال کے طور پر چوبیس اس کے بعد آپ یہاں سے ہندی پر کلک کر دیجئے جیسے کہ دوستو میں لکھ رہا ہوں دارالعلوم دیوبند یوپی بھارت دوستو اس کیبورڈ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں ساری ماترائیں بائیں جانب ہیں اور جو افثر ہیں وہ دائیں جانب ہے اس لئے اس کو سیکھنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے ناظرین اس کیبورڈ کے مطالق کچھ چیزیں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ